موسیقی 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 جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور میرے پاس کال ریکورڈنگز بھی ہے ان لوگوں نے مجھے بہت ہی گالیاں دیئے اور بہت زیادہ مجھے دھمکایا بھی ہے عوض باللہ من الشیطان نجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح آپ نے بولا کہ ہوا کی بیٹی یہ محترم امہ فروا کیونکہ ہم اس کی اس لیے بھی سپورٹ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی وابڈا کے چاہے وہ کسی بھی یونن کے ہو لائن سٹاف ہے وہ میٹرنگ سٹاف ہم ان کو اپنا شہید سمجھتے ہیں اور یہ مروم عبدالمناف نظامانی کی بیوہ ہے اور وہ ہمارے ہسکو کے میٹر ریڈر تھے ہمارے بھائی تھے لیکن بدقسمتی یہ یہ کہ ان کے جو سوسر ہیں عبداللطیف نظامانی آپ دیکھیں کہ اتنا بڑی اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ان کا جانشن بیٹا جو بولتے کہ میرے مرنے کے بعد یہی صوبائی چیئرمن ہوگا یہی صوبائی صدر ہوگا مرنے کے صدر ان کی بیوی کو انصاف دینے دینے میں مطلب جو انہوں نے اتنی کنجوس ہی کی کہ آج وہ مجبور ہو کے عدالت علیہ میں ہائی کورڈ کے اندر مطلب نوکری کے لیے اور اپنے سکسیشن ڈسٹرکسیشن کورڈ میں آج وہ صوبائی پیغام یونین سیکیرڈر کے اندر آج الہمدر آئیے چیئر پرسن ہے پاکستان وابڈا ایمپلائیز پیغام یونین سوبائی چیئر پرسن ہے تو ہم ان کو بھی یقین دلانی دیتا ہے آپ کے ایچ پی ٹی وی نیوز چینل کے حوالے سے تو انشاءاللہ امہ فرواہ کو نوکری بھی ملے گی ان کو پینشن ملے گی اور اس کے جو ناجائز طریقے سے اس کے فلیڈ پر قبضہ کیا جائے جو اس کے شور کا فلیڈ تھا انشاءاللہ وہ قبضہ بھی واپس دروائے گی اور آپ دیکھیں گے یہ صوبائی چیئر پرسن آپ دیکھیں گے نہ صرف یہ اپنے حقوق کے لیے انشاءاللہ حیس کو کے اندر ہو سیب کو کے اندر ہو جین کو ہو وابڈا ہو واتر ونگ ہو تمام صوبہ سندھ کے غیور محنت کش ہوگی یہ نمائندگی کرے گی اور ان میں یہ کوالیٹی بھی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج دیکھیں پوری صوبائی ہماری قیادت ہے یہ ہمارے مرکزی صدر محترم صرحادن ساکر صاحب نے مکمل اعتماد کر کے اس کو جو ہے نا امہ فرواہ کو انصاف کے لے دیا تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ امہ فرواہ کے لیے آخری دب تک ہم لڑیں گے اور پیغام یونی کی پوری کوشش ہوگی جب تک امہ فرواہ کو انصاف نہیں ملے گا ہو سکے ہم اس کے لیے ہیس کو ہیڈ کوارٹر کے اندر سیو کے دفتر کے ساتھ تادم بکھر تال کا اعلان بھی کر جی ویورس آپ نے دیکھا کہ امہ فرواہ جو کہ منافنی زمانی کی بیوہ تھی وہ انصاف کے لیے در در گھوم رہی ہیں اور ایچ پی لائیو ٹی وی ہمیشہ اسی اشیوز کو اجاگر کرتا ہے اور اپیل کرتا ہے کہ ہر اس ہوا کی بیٹی کو انصاف ملنا چاہیے آپ نے سنا طویل گفتگو تھی لیکن جو میں نے اس طویل گفتگو میں جو الفاظ تھے وہ میرے دل کو رولا دیا اندر سے میں رو رہا ہوں کیونکہ وہ ہوا کی بیٹی جو کبھی اپنے دروازے سے بہار نہ آئی تھی ایچ پی لائیو ٹی وی ہمیشہ انہی اشیوز کے ساتھ حاضر رہے گا اور لاتا رہے گا امید کرتا ہوں کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے ایچ پی لائیو ٹی وی ہیدر آباد سے میں تھا آپ کا اپنا سلیم زی کیمرو مین توصیق کے ساتھ ایچ پی لائیو ٹی وی ہیدر آباد آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف